اب بس میرے رقیبوں پہ نہ جائیں ناس جھوٹ کا دور ہے انسان کو خود بھی پرکے نحمدہو و نسولی علیہ رسول کریم اما بعد دوستو خواب میں گھوڑا یا ہورس دیکھنا کیسا ہوتا ہے یا اس کی فیمیل یعنی گھوڑی دیکھنا خواب میں کیسا ہے دوستو اگر کوئی حاملہ یا پریگنینڈ عورت خواب میں گھوڑا دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ عورت ایسے بچے کو جنے گی ایسے بچے کو پیدا کرے گی جو گھڑ سواری میں ماہر ہوگا یا بہت زیادہ ٹریول اور بزنس کرنے میں ماہر ہوگا اور کبھی گھوڑے سے مراد تجارت بھی ہوتی ہے بزنس بھی ہوتا ہے اگر کسی شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ خواب کے اندر اس کے ہاتھ سے گھوڑا مر گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کا لڑکا مر جائے گا اگر لڑکا نہیں ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کو تجارت میں نقصان ہوگا یا اس کا شریک تجارت یعنی بزنس پارٹنر اس کے ساتھ چھوڑ دیکھا چلا جائے گا یا پھر مر جائے گا اگر کسی نے خواب میں چت کبرہ گھوڑا دیکھا ایسا گھوڑا دیکھا جس کے اوپر ٹپے پڑے ہوتے ہیں تو خواب کے اندر چت کبرہ گھوڑے دیکھنے کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ مشہور اور امیر انسان بنے گا اگر کسی نے خواب میں پیلے رنگ کا گھوڑا دیکھا یا یہ دیکھا کہ وہ کسی بیمار گھوڑے پر سوار ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ بیمار ہوگا اور زیادہ سرخ گھوڑے دیکھنے کی تعبیر غم ہوتی ہے ریٹ کلر کا گھوڑا دیکھنے کی تعبیر غم اور پریشانی سے دی جاتی ہے اور کبھی اس کی تعبیر فتنے پر بھی ہوتی ہے علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں سرخ گھوڑا پسند نہیں کرتا لال گھوڑا پسند نہیں کرتا اس لیے کہ وہ خون کے مشابہ ہوتا ہے سفید اور سیاہ رنگ کے گھوڑے کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر صاحب قلم سے دی جاتی ہے سفید اور سرخ رنگ کے گھوڑے کی تعبیر قوت یا کھیل کو اس سے بھی دی جاتی ہے اور کبھی کبھی لڑائی یا مارپیٹ سے بھی اس کی تعبیر دی جاتی ہے اگر کسی نے خواب میں گھوڑے کو دوڑایا یہاں تک کہ وہ گھوڑا پسینہ آلود ہو گیا تو اس کی تعبیر خواہش نفسانی سے کی جاتی ہے یعنی اس شخص کے اندر خواہش نفسانی نفسانی خواہشات بہت زیادہ ہیں یا پیدا ہو جائیں گی اور کبھی اس کی تعبیر مال کی بربادی پر بھی ہوتی ہے گھوڑے کے پسینے کی تعبیر بھی یہی ہے اور خواب میں گھوڑے کو ایڑی ماننے کی تعبیر یعنی ایسی ایڑی ماننا جس ایڑی ماننے سے گھوڑے کو آگے بڑھایا جاتا ہے تو اس کی تعبیر خواہش کے مرتقب ہونے سے کی جاتی ہے اور اگر کوئی خواب میں گھوڑے سے اس نیت سے اترے کہ اس پر دوبارہ سوات نہیں ہوگا اور دیکھنے والا شخص کسی عالی منصب پر فائز ہے یعنی کسی عالی نوکری پر ہے یا گورنر وغیرہ ہے تو اس خواب کے تعبیر یہ ہوگی کہ وہ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اس کی نوکری اس کی گورنری چلی جائے گی اگر کسی نے خواب کے اندر گھوڑے کی دم یا پوچ زیادہ بالو والی لمبی اور موٹی دیکھی تو اس کے تعبیر اولاد اور مال کی زیادتی سے کی جاتی ہے اگر بادشاہ یہی خواب دیکھے اور اگر کسی نے خواب میں گھوڑے کی دم کٹی ہوئی دیکھی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کے کوئی بھی اولاد نہیں ہوگی اور اگر کوئی اولاد ہوگی تو وہ زندہ نہیں رہے گی اور اگر یہ خواب کوئی بادشاہ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کا لشک یا اس کی فوج اس سے بغاوت کرے گی اگر کوئی شخص خواب میں کسی بہترین گھوڑے پر سوار ہو تو اس کی تعبیر عزت و مرتبے سے دی جائے گی اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ گھوڑے کی پیشانی میں بھلائی ہے اور کبھی خواب میں گھوڑے پر سوار ہونے کی تعبیر سفر سے بھی دی جاتی ہے یعنی گھوڑے پر سوار ہونے والا شخص سفر کرے گا اور اگر کسی نے خواب میں گھوڑے کا بچہ دیکھا تو اس کی تعبیر ایک خوبصورت بچے کی آمد یا پیدائش سے کی جاتی ہے اور اگر کسی نے خواب میں کوئی توانہ گھوڑا دیکھا تو اس کی تعبیر طویل عمروالے سے دی جاتی ہے یعنی دیکھنے والے کی شخص طویل ہوگی لمبی ہوگی اگر کسی نے خواب میں ترکی گھوڑے پر سواری کی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ دنیا میں ایک درمیانی زندگی بسر کرے گا یعنی میڈل کلاس زندگی گزارے گا نہ زیادہ مفلس ہوگا اور نہ ہی زیادہ مالدار اور اگر کسی نے گھوڑی کی سواری کی خواب کے اندر تو اس کی تعبیر شادی سے ہے یعنی دیکھنے والا شخص نکاح کرے گا شادی کرے گا اگر کوارہ ہے تو اگر کسی نے خوابید اور کالے رنگ کے گھوڑے پر سواری کی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ عزت اور غیبی مدد پائے گا کیونکہ یہ رنگ یعنی سفید اور کالا رنگ فرشتوں کے گھوڑے کا ہوتا ہے اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سرخ اور سفید رنگ کے گھوڑے پر سوار ہوا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص شراب پیے گا کیونکہ یہ شراب کے نام میں سے ہے اور اگر کوئی خواب میں کسی گھوڑے پر سوار ہوا تو اس کی تعبیر مردبے اور عزت ملنے سے دی جاتی ہے اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ گھوڑے کو کھیچ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی شریف آدمی کی خدمت کرے گا اور اگر کوئی شخص خواب میں گھوڑے پر کسی ایسی جگہ پر سوار ہوا جہاں اس کا مصرف نہیں ہے یعنی جہاں پر گھوڑے کی سواری نہیں کی جاتی جیسے چھت دیوار یا قید خانہ تو اس میں کوئی بھلائی اور خیر نہیں ہے خواب میں بغیر لغام کے گھوڑے دیکھنے کی تعبیر زانیہ عورت سے دی جاتی ہے بدکار عورت سے دی جاتی ہے کیونکہ زانیہ عورت بھی جس کسی کے ساتھ چاہتی ہے بغیر کسی روک ٹوک کے تعلقات قائم کر لیتی ہے اسی طرح تیز رفتار گھوڑے کی تعبیر بھی زانیہ عورت ہوتی ہے اور اگر کسی نے خواب میں گھوڑے کا گوشت کھایا تو اس کی تعبیر لوگوں میں سے ایک نیک نامی سے دی جاتی ہے اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کا گھوڑا اس کے ہاتھ سے جاتا رہا چلا گیا تو اس کی تعبیر غلام کے فرار ہونے یا غلام کے یا نوکر کے مر جانے سے دی جاتی ہے اور اگر وہ شخص دیکھنے والا شخص تاجر ہے بزنس مین ہے بزنس کرتا ہے تو اس کا جو بزنس پارٹنر ہے اس سے الگ ہو جائے گا یا اس کی موت ہو جائے گی خواب میں گھوڑا قوت عزت اور زینت کی شکل میں بھی نظر آتا ہے کیونکہ یہ سواریوں میں سب سے امدہ سواری ہے اس لیے جس نے اسے جس قدر خواب میں دیکھا اس کے بقدر اس کو عزت اور قوت حاصل ہوگی اور اکثر گھوڑے کی تعبیر مال کی زیادتی وسط رسک یعنی دولت یا مال کے بڑھنے رسک کے بڑھنے اور دشمنور فتح حاصل ہونے پر ہوتی ہے اور اگر کسی نے گھوڑے کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا تو اس کے تعبیر فتنہ ہے اور گھوڑے کے سواری غیر محل میں دیکھنا ایسے جگہ گھوڑے کے سواری دیکھنا جہاں پر گھوڑے کے سواری نہیں کی جاتی جیسا کہ چھت یا دیوار پر اپنے گھوڑے پر سوار دیکھنا تو اس کے تعبیر میں کوئی خیر نہیں ہے کوئی بھلائی نہیں ہے اور اگر کسی نے خواب میں اپنے آپ کو ڈاگ کے گھوڑے پر سوار دیکھا ایسے گھوڑے پر سوار دیکھا جس گھوڑے پر ڈاگ دی جاتی ہے جس گھوڑے پر پوسٹ مین بیٹھتا ہے تو ایسے گھوڑے کو دیکھنے کی تعبیر ایسے گھوڑے پر سوار ہونے کی تعبیر یہ ہے کہ انقریب اس کی موت واقع ہو جائے گی اور اگر کسی شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ گھوڑی پر سوار ہے تو اس کی تعبیر یہ دی جائے گی کہ وہ کسی نیک اور شریف عورت کے ساتھ شادی کرے گا اور اگر اس گھوڑی پر زین اور لگام لگا ہوا ہو تو اس کی تعبیر یہ دی جائے گی کہ جس عورت سے وہ شادی کرے گا وہ کواری نہیں ہوگی یا وہ ایسے کام میں ملوث ہوگی جو اس سے غیر متعلق ہوگا سفید گھوڑی کی تعبیر خواب میں سفید گھوڑی کو دیکھنا عالی حسب و نسب عالی خاندان والی عورت سے شادی کرنا ہے سرخ رنگی گھوڑی سے خوبصورت حسین و جمیل عورت مراد ہوتی ہے اور پیلے رنگی گھوڑی سے مریضہ عورت مراد ہوتی ہے مریض عورت مراد ہوتی ہے اور کالے رنگی گھوڑی مالدار عورت پر دلالت کرتی ہے اور ہرے رنگی گھوڑی بھی مال و دولت والی عورت پر دلالت کرتی ہے کبھی گھوڑی کی تعبیر موسم و سال سے بھی دی جاتی ہے چنانچہ موٹی اور فربا گھوڑی کو دیکھنا سرسبد و شادابی کی طرف اشارہ ہوتا ہے اچھی حالت کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور دبلی اور لاغر گھوڑی کو دیکھنا قہد سالی کی جانب اشارہ ہوتا ہے فاقہ کشی کی جانب اشارہ ہوتا ہے دوستو اگر آپ کو اس تعبیر میں کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے اپنی تعبیر پوچھ سکتے ہیں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ و بالعالمین